موسیقی 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 کلر کمبینیشن بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے کرٹنز کیسے ہیں تو اس کے حساب سے بہرحال یہ میں ادھر دیکھ رہی تھی اور میرے اسبین دوسری طرف بات کر رہے تھے تو یہ شاپ تھی اور اس پہ ہم نے ڈرائنگ روم کے لیے ہمیں اپنے ڈرائنگ روم کو سیٹ کرنے کے لیے پیلننگ چاہیے تھی تو پہلے ہمیں چاکلیٹ یہ والا چاکلیٹ اور اس کے ساتھ گولڈن بتایا دکان والوں نے شاپ والوں نے کہ یہ لے لے لیکن مجھے گری اور گولڈن یہ پسند آرہا تھ ہمیں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گے کہ ہم کون سا پسند کر کے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہمارے ڈرائنگ روم کی کنڈیشن کیا تھی ہم نے یہ گھر بنا بنایا خریدا تھا پانچ سال پہلے اور ہمیں اس میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ چار سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو اس میں کوئی بھی ہمیں مسئلہ پیش نہیں آئے صرف اس میں اس کی دیواروں میں پرابلم ہے کہ اس کا پینٹ نہیں رکھتا تو جی سب کچھ آ گیا تھا کاریگر بھی آ گیا تھا کام شروع ہو گیا تھا اور جی اس نے تین سے چار گھنٹوں کے اندر اندر تقریباً تین گھنٹوں کے در کام کمپلیٹ ہو گیا تھا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت گند ہو گیا تھا بہت نیچے کارپیٹ پہ چھوٹ چھوٹے آپ کو پیسیز نظر آ رہے ہیں اور ریکیوم کے ذریعے بھی اور ویس سے بھی ہم نے اس کو سیٹ کیا اور صفائی کی اور اس کے بعد میں یہ ہے فائنل لک میں نے ساری چیزیں جو بھی تھی تھوڑی بہت ہی تھی جو بھی دیواروں پہ ہینگ ہوئی تھی وہ ساری اتار دی ہیں اب انشاءاللہ نئی نئ چیزیں لگاؤں گی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو دکھاؤں گی فائنل لک یہ دیکھیں آپ کے سامنے گری اور گولڈن کا کامبینیشن ہے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے بہت نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا پہلے جو بھی مہمان آتے تھے مجھے شرمنگی ہوتی تھی اور میرے ہسپنٹ کہتے ہیں پھر کیا ہوا سب کو بتائیے پرابلمز چلتے ہیں ہم کروا لیں گے اور یہ ہم پچھلے سال سے کروانا چاہ رہے تھے بس کبھی کچھ کبھی کچ اور ایٹ لاسٹ ہم کامیاب ہو گئی ہے دیکھیں یہ والی سندری یہاں پہ لگی ہوئی تھی میں نے اتار دی اب یہاں پہ کچھ اور لگائیں گے ہم تو یہ گری اور گولڈن کا کامبینیشن کرٹنز بھی گری اور گولڈن ہے کارپیٹ بھی گری ہے تو یہ تھا ہمارا ڈرائنگ روم اس کے بعد ایک ہنٹہ ہم نے ریسٹ کیا اور مجھے آوازیں آ رہی تھی تینوں بچوں کی اور ان کے بابا کی کچھ چیئے کرنے ہیں ڈرائنگ روم میں مجھے لے کے گئے اور کیک رکھا ہوا تھا اور سب نے زور سے کہا ہیپی مدرز ڈے تو جی سب نے اپنے اپنے کارز بنائے ہوئے تھے اور ایک ایک چوکلٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اسمائل کا تو دیلی نہیں کر رہا تھا مجھے دینے کو تو جی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کیک کٹ کیا ہیپی مدرز ڈے بچوں نے کہا سارا دن وقتاً فوقتر میری خدمت ہوتی رہی کبھی باہر گئے ہیں تو آئس کریم لے آئے آج مدر ڈے ہے بہت اچھا لگا بچے جب ماما کو سمجھتے ہیں کہ آج مدر ڈے سکول میں بھی آج کل بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے تو اسمائل نے اپنی چوکلٹ دی مجھے میرے لئے جو لے کے آئے تھا سب بار بار کہیں ماما لے لوں لے لوں ان کو یہ بھی شاید پتا ہے کہ ماما چوکلٹ نہیں کھاتی مہرحال بہت اچھا سیلیبریٹ کیا اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے گھر ایک گیسٹ آئے اور جی وہ میں ان کی مطلب دکھا رہی ہوں کہ کیا چیز لے کیا ہے وہ ایک بیگ تھا اور اس کے اندرے میں بتاتی ہوں ان کے گھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیبی بوائی آیا تھا اور ان کے ماشاءاللہ دو بیٹیاں تھی تو جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی خوبصورت پیکنگ میں وہ ہمارے لیے لے کیا ہے فروزی کلر میں دیکھیں بیٹے کے حساب سے فروزی کلر کا ہی بیگ تھا اس پر چھوٹ چھوٹے بیبی کے پاؤں بنے ہوئے تھے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ دیکھیں اتنا خوبصورت پیکنگ تھا جس میں مٹھائی تھی ٹیڈی بیر ہے ہنی بی ہے کیا کیا بنا ہوا ہے اور فیڈر ہے ڈک ہے ایسے کر کے اور مجھے اس کی پیکنگ بہت اچھی لگی اس لئے میں نے کہا شیئر کرنا چاہیے لوگوں کو نئے نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں اللہ تعالی جو بھی دیکھ رہے ہیں اگر کسی کے گھر بی بی آنے والا ہے تو یہ والا طریقہ ہم استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں مٹھائی بھی اتنی مزے دار تھی جب میں اپنی ڈائیٹنگ شروع کرتی ہوں نا اتنی مزے مزے کی مٹھائیاں اور میٹھے میٹھے کھانے آنے شروع ہو جاتے ہیں گھروں میں تو جی یہ مٹھائی آئی تھی اور میں بہت مشکل سے جب تھوڑی سی چھٹکی سے لے رہی تھی لیکن بہت مزے دار تھی بچوں نے بہت میرے بچوں کو تو میٹھا پسند ہے تو اس لئے یہ تھا آج کا ویلوگ بہت مزے دار مٹھائی کے ساتھ انٹ کرتی ہوں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا کل تک کے لئے دیں جازت اللہ حافظ